بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج ایک گاؤں جا رہی ہوں اور یہاں پر اس ٹائم بہت کرمی ہے اور بہت دھوپ ہے اس گاؤں کے پاس دریا ہے تارک محمود چکتائی جو ابگری والے ہیں انہوں نے بتایا تھا چاولوں کے دانوں پر اللہ حسامت کا ورد کر کے ان چاولوں کو دریا میں مچھلیوں کو ڈالنا بہت بڑا سواب ہے اور بہت بڑی ایک نکی ہے یہ دریائے چناب ہے اور ہمیں اس کے رستے کا علم نہیں تھا ہم پوچھ کر آئے تو بعد میں پتا چلا اس دریا کا جو نام ہے دریائے چناب کا یہ پانی ہے اور یہاں پر یہ پاس گاؤں اس کے ساتھ ہی جب سلاب کا پانی آتا ہے تو اس گاؤں میں لوگ جو رہتے ہیں وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر جب پانی روٹین کے مطابق چلتا ہے پھر یہ لوگ واپس اپنے گھروں میں آتے ہیں دوبارہ سے یہ گھر بناتے ہیں مٹی کے یہ کشتی ہے اور اس کو بیڑی بھی کہتے ہیں اس میں بیٹھ کر یہ لوگ شہر والی سیڈ سے ان کے جو ضرورتیں زندگی کا سمانہ وہ لے کے آتے ہیں اور اس دریا کو یہ پار کرتے ہیں یہ اللہ حسامت کا ان چاولوں کے اوپر ذکر کیا اور اس کے بعد اب اس کو ہم دریا میں پھینک رہے ہیں یہ بہت بڑا نیکی کا عمل بھی ہے اور بہت سا واپ کا کام ہے مچھلیوں کو خوراک دینا جو یہ نہیں کر سکتے وہ کسی سے بھی کروا سکتے ہیں اس سے بہت مسئلہ حل ہوتے ہیں یہ دریا کا دھوپ کافی ہے اور گرمی بھی بہت زیادہ ہے یہ بلکل گاؤں کے ساتھ ہی ہے دریا میں آپ لوگوں کے ساتھ جو یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دریا کے ساتھ ہی ان لوگوں کا گھر ہے اور جب یہ دریا کا پانی بڑھ جاتا ہے سیلاب کی صورت میں تو یہاں پر یہ گھر سارے گر جاتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو مٹی کے گھر بنانے پڑتے ہیں اور ان سائیڈ پر ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرنے آتا اور کافی دکھ لگتا ہے دیکھ کر جب میں یہاں اس سائیڈ پر دریا میں چاول پھینک نے آئی تو میں نے یہاں پر گاؤں میں جب ویڈیو بنائی تو یہاں پر کافی تعداد میں لوگوں کے گھر گرے ہوئے تھے اور گھروں کے ساتھ ساتھ اس گاؤں میں کافی تعداد ہیں لوگوں کی یہاں پر ایک مسجد ہے جو شہید ہوئی ہے بچے بڑے یہی پر نماز پڑھتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور یہ وہ مسجد ہے میرے سامنے جو شہید ہوئی ہے اور کافی مشکل ہوتی ہے یہاں پر ان لوگوں کو اب نماز پڑھنے کے لئے قرآن پاک کی تلاوت سے ہمیں اپنے گھروں کو عباد رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے ہمیں ہر ماہ ایک قرآن پاک پورا پڑھنا چاہیے اور اگر ہم اپنی لائف میں اتنے ہی بیزی ہیں تو ہمیں ایسے بچوں سے پڑھوان لینا چاہیے یا پھر کوشش کریں جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ خود پڑھنا چاہیے ہمیں محرم کا مہینہ ہے اور اس ماہ میں ہمیں نفل عبادت بھی زیادہ کرنی چاہیے یہ شہادتوں کا مہینہ ہے اور یہ قرآن پاک حافظ بچے ہیں جو جن کے دلوں کے اندر قرآن پاک ہے اور مجھے کافی اچھا لگا جب یہ بچے پڑھنے آئے اور ایک سکون سا ملا ان کی دلاوت قرآن پاک کی سن کر اور میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ ایسی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آج جب میں اس سائیڈ سے ہو کر آئی مجھے کافی زیادہ دکھ بھی لگا اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتی ہوں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہمیں اس میں شکر ادا کرنا چاہیے ایسے کئی لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے ہیں اور بہت مشکل سے زندگی اپنی گزارتے ہیں امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی اللہ حافظ